بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کچھے آمو کا اچار کیسے بنایا جاتا ہے کچھے آمو کا سیزن ہے اور کیری بہت اچھے بازار میں آئے ہوئے ہیں تو آج میں ان کو کاٹ کے آپ کو بتاتی ہوں کہ اچار کو کیسے بنایا جاتا ہے اس طرح سے ایک کیری کے دو پیس کر کے چھوٹی رکھ کے اس کو ہم کسی ویٹ سے جبا کے الگ کریں گے تو یہ کٹ جائے گا اس طرح سے تھوڑا مشکل سے یہ کٹے گا کاٹ کے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیں گے ان کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے اس میں سے یہ گھٹلی نکال دیں گے سارے پیسیز میں سے گھٹلی نکال کے ساری کیری کو ساف کر لیں گے اور چھوٹے چھوٹے پیس کر لیں گے کیری کاٹ کے ہم نے رکھ لیے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیے ہیں اب سب سے پہلا میرا لائز کا یہ ہے کہ ہم نے نمک اور حلدی کافی کافی مقدار میں چار چار چمچ کے حساب سے لے لیے ہیں نمک اور حلدی کو مکس کر لیں گے اب کرنا یہ ہے کہ کیری کے پیس لے کے ان کے ساتھ اچھی طرح نمک اور حلدی کو مکس کرنا ہے آتھوں پہ گلاوز لگا لیں تاکہ آپ کی نیلز بگرہ خراب نہ ہوں حلدی سے آتھ پیلے ہو جاتے ہیں اس طرح لگا کے صحیح کوٹنگ کرنی ہے حلدی اور نمک سے کیری کو ہم نے پہلے اچھی طرح دو کر اس کو کٹا ہے اس طرح سے سارے ٹکڑوں کو ہم نے نمک اور حلدی سے کوٹنگ کرنی ہے یہ سارے پیسیز کے ساتھ اچھی طرح ہم نے نمک اور حلدی لگا لیا ہے اب میں اس کو ایک باسکٹ میں ڈالوں گی اور اس کو دوپ میں رکھ دیں گے کیری کے اچار کے لیے کیری ہم نے دوپ میں رکھ کے اچھی طرح خوشک کر دی ہے اور اس کا پانی بلکل خوشک ہو گیا ہے اور یہ اچھی طرح تیار ہو گیا ہے اب ہم اس میں مسالے ڈالیں گے اچاری مسالے کٹیوں یہ لال مرچ جائے گی نمک جائے گا حلدی جائے گی اچاری رائی جائے گی سابت خوشک دنیا جائے گا سونف لیتھی دانا اور کلونجی ڈالیں گے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے یہ اچاری مسالے آپ میرے ڈسکریپچن باکس میں دیکھ سکتے ہیں اچار کا مسالہ میں نے بنایا ہوا ہے تو اس کے علاوہ ہم اس میں ڈالیں گے سرسو کا تیل سرسو کا تیل ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے ہمیشہ لکڑی کا چمچ یوز کریں اور آپ یہ اچار کسی ایر ٹائٹ جار میں بنائیں کسی مٹی کے برتن میں بنائیں یا کسی پلاسٹک کے برتن میں بنائیں میں آپ کو دکھانے کے لیے باؤل میں بنا رہی ہوں تاکہ اچھی طرح سمجھ جائے اس کے علاوہ ہم کیری کے اچار میں دو چمچ وائٹ وینیگر ڈالیں گے اس سے اچار بہت جلدی تیار ہوگا اور اس کو خراب ہونے سے بھی بچائے گا اس کو دن میں دو سے تین بار چلاتے رہنا ہے یاد سے چلانا ہے اگر چلائیں گے نہیں تو اس میں پھر خرابی آ جائے گی ایک چیز کا خیار رکھنا ہے کہ اس میں گیلہ چمچ نہیں ڈالنا مہسچر والی کوئی بھی چیز اس میں نہیں ڈالنی اور اس کو خراب ہونے سے بچانا ہے اب اس کو ہم نے دن میں دو سے تین بار چلانے اور دس سے پندرہ دنوں تک یہ بلکل تیار ہو جائے گا اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو لائک کریں پندرہ دنوں کے بعد یہ اچار مکمل تیار ہو جائے گا اور کھانے کے قابل ہو جائے گا یہ میں نے پہلے بھی کیری کا اچار بنا کر رکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو پندرہ سے سولہ دن ہو گئے ہیں اور یہ بلکل اچھا تیار ہو گیا اور بہت اچھا گل چکا ہے